السلام علیکم دوستو میرا نام ہے نیو جولاکر اور آج کی ویڈیو میں نا میں آپ لوگوں کو ڈیپ فیک کے بارے میں بتانے والا اب آپ لوگ سوچیں گے ڈیپ فیک کا تو بڑا کچھ سنا ہوا ہے مطلب جن لوگوں کو نہیں پتا ہے میں ان کو بتا دوں کہ ایک ویڈیو ہے فور اگزامپل شارو خان کی ویڈیو مووی کا کوئی سین ہے اگر آپ لوگ کیا کریں گے اس کے اوپر ڈیپ فیک لگائیں گے نا تو اسی سین کے اندر ایسا لگے گا آپ کی شکل چینج ہو جائے گی شارو خان کے ساتھ اور ایسا لگے گا مووی کے اندر آپ ہیں شارو خان نہیں ہیں کیونکہ ڈیپ فیک کا پتا چل جاتا ہے کہ مطلب اس کے اوپر ڈیپ فیک لگا ہے لیکن آہستہ آہستہ ٹکنالوجی اتنی زیادہ مچور ہوتی جا رہی ہے کہ مطلب آنے والے وقتوں میں پتا بھی نہیں چلے گا کہ ایسا لگے گا کسی کے ہم لوگ فیک ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں ایسا لگے گا کہ مطلب یہ آپ کی ویڈیو ہے حالانکہ اس ویڈیو میں آپ نہیں ہوں گے آپ کی شکل کسی نے چینج کر کے لگائی ہوگی ٹھیک ہے نا تو جن لوگوں نے خود کا اگر ڈیپ فیک کرنا ہے فور اگر آپ لوگ خود سے کرنا جاتے ہیں ڈیپ فیک اپنی کسی ویڈیو پر لگانا جاتے ہیں تو دو راستے ہیں آپ لوگوں کے پاس ایک ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے کمپیوٹر کے اندر ڈیپ فیک والا سوفٹوئر کریں گے اور وہ سوفٹوئر اتنی زیادہ پروسیسنگ پاور لے گا کہ ہم لوگوں کے پاس اتنے مہنگے کمپیوٹر ہیں نہیں کہ ہم لوگ اتنی زیادہ پروسیسنگ کو افورڈ کر سکے یا پھر کوئی ایک ایسا بندہ جس نے کوئی ڈیپ فیک کی صرف ایک ویڈیو بنانی ہے تو اتنا وہ مہنگا کمپیوٹر تھوڑی نہ خریدے گا تو وہ کیا کرے گا دوسرا طریقہ مطلب چوز کرے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دھیر ساری ویب سائٹس آئی نہیں ہیں جو کہ کلیم کرتی ہیں آپ لوگ ہمیں مطلب پیڈ ویب سائٹس ہوتے ہیں کیونکہ یہ پروسیسنگ پاور کے لیے بھی ان کو پیسے بھی لیتے ہیں ہم سے تو میرے پاس اس کا ایک پیڈ ویب سائٹ پڑی ہوئی ہے تو میں کیا کروں گا اس کے اندر ایک ویڈیو کو اپلوڈ کروں گا اس کے اوپر ڈیپ فیک لگا کے دیکھوں گا میں آپ لوگوں کے ریویو کروں گا کہ ویب سائٹ کس طریقے سے ڈیپ فیک لگاتی ہے کتنا ٹائم لگے گا اس کے اوپر فور اگر آپ لوگوں کو ڈیپ فیک کی آج کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو کل کوئی ضرورت پڑتی ہے تو شاید میری آج کی یہ والی ویڈیو آپ لوگوں کو ہیلپفل ثابت ہو مطلب آپ لوگ ڈیسائیڈ کر سکے کہ آپ لوگوں کو ڈیپ فیک مطلب لینا چاہیے اس ویب سائٹ سے یا نہیں لینا چاہیے تو جو ویب سائٹ ہم لوگ ٹرائے کریں گے وہ ہے ڈیپ فیکس ویب ڈاٹ کوم تو اس میں ٹوٹوریل کچھ دیئے ہوئے سارے ٹوٹوریل دیکھیں کہ کتا کوئی خاص نہیں بس بکواس لکھی اور بس یہی کہہ رہے ہیں کہ بس چہرہ سامنے ہونا چاہیے سائیڈ پوز نہیں ہونا چاہیے اب یہ ہے ڈاکٹر مائک اس کا اپنا یوٹیوب چینل ہے میں نے کہا یار میں اس کی ویڈیوز وغیر ویسے دیکھتا رہتا ہوں تو میں نے کہا چلو اس کے چہرے کو سواپ کرتا ہوں اس سے ایکسپریمنٹل پرپس کے لئے اس کو کہیں پہ اپنا یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کرنا تو ڈاکٹر مائک میں جس ٹرائے گی نہ بیجتا پھر ہے چلو اب میں کیا کروں گا جو لیفٹ سائیڈ ہے یہاں پہ چوزہ ویڈیو لکھا ہے یہاں پہ اپنی اوریجنل ویڈیو کو اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے اور ویڈیو آپ کی اوپر لکھا ہے پچاس امبی سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے مطلب یہ ایک اور وان فٹی سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور جو رائٹ سائیڈ پہ ہے وہاں پہ ڈاکٹر مائک کی ویڈیو ٹھیک تو لیفٹ والی اوریجنل ہے رائٹ والی کی شکل جو ڈاکٹر مائک کی شکل ہے وہ میں لیفٹ والی ویڈیو کے اندر ہم کیا کرنا چاہتا ہوں ڈیپ فیک لگانا چاہتا ہوں بس تو اب میں کیا کروں گا نیچے جاؤں گا یہاں پہ سٹارٹ کریٹنگ ویڈیو کروں گا یہاں پہ تین میرے سے پرمیشنز یا اگریمنٹ کے اوپر ٹک مانگے گا سائن مانگے گا کہ آپ لوگوں نے اس کو جب تک اگری نہیں کرو گے تب تک آپ create نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو میں سب کو create کروں گا سٹارٹ کریٹنگ ویڈیو پہ کلک کر دوں گا اب آتا ہے ہمارا next process یا next step آتا ہے جو ہے جس کو کہتے ہیں صبر والا step آپ کو صبر کرنا ہے آدھا گھنٹا نہیں ایک گھنٹا نہیں ڈیڑھ نہیں دو نہیں دھائی گھنٹے بھی نہیں تین گھنٹے بھی نہیں بلکہ 3.196 منٹس لگے 196 منٹس کو اگر آپ لوگ گوگل میں ڈالیں گے تو کیا آگا 3.26 گھنٹا ٹھیک ہے نا اتنا زیادہ time لگا ہے مجھے ویڈیو create کرنے پہ تو مطلب تک قریبا سوہ تین گھنٹے آپ کہہ سکتے ہیں اب output vary کرتا ہے کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے پسند آئے کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے پسند بالکل بھی نہ آئے یا کچھ لوگ average کے ہاں ٹھیک ہے average normal ہے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں اور میں اپنا بھی تھوڑا بتکیا کہ میں اپنا بھی بیچ میں تھوڑا سے review add کرتا ہوں کہ مجھے کیسا لگا یہ ہے ویڈیو اب آپ لوگوں کو کس طرح شاید سمجھ نہیں آ رہے ہوگی میں آپ لوگوں کو سائیڈ بائی سائیڈ comparison دکھاتا ہوں تو یہ ویڈیو ہے سامنے والا اگر میں اس کو یہاں پر pause کروں تو جو بالکل سامنے والا pause ہے بالکل کافی حد تک ڈاکٹر مائک کے ساتھ ملتا ہے اور میں کہوں گا زبردست کام کی ہے یہاں تک ٹھیک ہے اب انہیں نے کہا تھا سائیڈ بائی نہیں ہونا چاہیے لیکن میں نے تھوڑا سا سائیڈ بائی ڈالا یہاں یہاں پہ آگے تھوڑا آرٹیفیکٹس آتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی سوفٹر کا کام ہوا ہوا ہے پتہ چلتا ہے کوئی ایڈیٹنگ ہوئی ہے کچھ ہوا اس کے اوپر کام یہ ہے یہاں سے پکڑا جائے گا سائیڈ بائی سے پکڑا جائے گا کیونکہ صافتہ چل رہا ہے کہ یہ دیپ فیک ہے ٹھیک ہے نا تو سائیڈ بائی لیکن جب سامنے والے بائی پوز پہ آتے ہیں تو جو اوریجنل بند ہے اس کی شکل یہ نہیں کہہ سکتے اس کے پر دیپ فیک لگا ہے نہیں یہ آپ نہیں بتا سکتے اور اس کی شکل میں یہ نہیں کہ ڈاکٹر مائک کی اگزیکٹ شکل یہاں پہ اس نے یہاں پہ کوپی پیسٹ کر دی بلکہ ایک ایسی شکل ایسا لگتا ہے ڈاکٹر مائک کا بھائی ہے یا اسے ملتا جلتا کوئی پرسن ہے جو اس کے ساتھ ریلیشنشیپ مطلب جس کا ہو اس کا بلڈ ریلیشن ہو اس کے ساتھ تو ایسا فیل ہوتا ہے سامنے والے پوز ٹھیک ہے اب میں 10 میں سے ریٹنگ دینے لاغ ہوں ہوتا ہے 5 out of 10 7 out of 10 پہلے میں آپ لوگوں کو پہلے میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کہ آپ لوگ کیا ریٹنگ دیں گے آپ لوگ پہلے کمنٹ کریں پھر میں اپنا اپنی ریٹنگ بتاؤں گا ٹھیک ہے جب کمنٹ کر لیں گے آپ لوگ ویڈیو کو پاوز کرو کمنٹ کرو چلو 3,2,1 میں اس کو دوں گا 8 8.2 دے دے دوں فرنٹ فیس کی میں دوں گا سائیڈ فیس بلکل مطلب 1 out of 10 ٹھیک ہے نا جو سائیڈ پوز ہے فرنٹ فیس 8.2 سے بھی مجھے زیادہ دینا چاہیے لیکن میں دوسرے بھی ڈیپ فیکس بھی ٹرائے کروں گا تو اگر آپ لوگ کہتے فری ورزن بھی میں ٹرائے کروں تو میں ٹرائے کر سکتا ہوں تو پھر ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آؤٹرو بنانے کا مطلب دل نہیں کیا کیونکہ 3 گھنٹے اسی ویڈیو میں لگ گئے اس کو پروسیسنگ ہونے میں تو پھر ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ